ایک دم سے بہتر ہوروں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ بچاری اب ڈھونڈے نہیں مل رہی ہیں سٹاک کتم ہو گیا ہے ایسا لگ رہا ہے سائنس اینڈ ٹکنالوجی میں پیسہ نہ لگانے سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں میرا خیال ہے آج مسلمانوں کو اس چیز کا احساس جو ہے وہ ہو گیا سائل کا حزباللہ کے خلاف جدید ٹکنالوجی کا استعمال پیغام رسانی کے لیے استعمال ہونے والے پیجر ڈیوائسز کو ہیک کر کے دھماکوں سے اڑا دیا آٹھ افراد شہید پچیس افراد زخمی ہونے کے اطلاع ان کے پاس جو پیجر تھے یا جو ان کے موبائل سیٹس تھے وہ دھماکوں سے پھٹ گئے انگوٹھے لگانے کی جو مشین ہوتی ہے بائیو میٹرکس وہاں ہوا جس میں جو ایران کا جو امبیسیڈر ہے وہ بھی زخمی ہو گئے تار صاحب سولر پینلز جو ہیں ان میں آگ دیکھی گئی واکی ٹاکیز جو ہیں وہ ان کا ملٹپل یوز ہوتا ہے ان میں آگ لگ گئی سب کے پاس کوئی تعداد بیان ہو رہی ہے ایک ہزار لیکن کوئی اس سے زیادہ تار صاحب اسرائیل مطلب یہ جو لیبنان کے اندر جن کے ہاتھ میں ڈیوائسز ہیں جنس کو وہ سمجھ رہے تھے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونی کیٹ کرتے ہیں واکی ٹاکیز جو ہیں وہ دھماکوں ابھی بھی دھماکے ہو رہے ہیں لیبنان میں دوبارہ اور مزے کی بات ہے ان کے ہاتھ میں وہ جو تھا وہ بوم تیتار صاحب اٹاکے بجے ہیں کل لیبنان کے اندر جہاں پر قریب چار ہزار سے زیادہ ہزبولہ کے لوگ انجر ہوئے ہیں چار سو اس میں سے کرٹیکل کنڈیشن کے اندر ہیں اٹھارہ ہائی رینکنگ کمانڈرز ہیں گیارہ ہزبولہ کے ٹیرریس مر چکے یہ ایک attack سے ایک mass casualty rate ہونا چاہیے تاکہ ایک decapitating type strike ہو ہزبولہ کے اوپر جس کے اندر chaos بنے ایک طرح کا fear بنے اور ان کا جو command control structure ہے وہ پوری طرح سے تہس نہس کیا جائے پلس اتنے large quantity میں لوگ کر کر انجر ہوتے ہیں تو ویسے بھی ایک جو capability رہتی ہے آپ کے پاس کچھ کرنے کی اس کے اندر بہت سارا ایک reduction آتی ہے یہ پیجرز جو ہیں they are not being carried by regular soldiers of hezbollah they are obviously commanders sectional commanders, divisional commanders you know communication in charges اور جو بھی ان کے جو بھی ان کا structure ہوگا ان لوگ obviously they were carrying this particular thing so it is not the fighting force جس کو hit کیا گیا ہے this is basically low level اور mid level leadership جس کو hit کیا گیا ہے اور کہیں high level leadership کو بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا 18-19 جو high level leadership ہیں ان کی اوپر بھی attack ہوا تھا دیکھیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ this could be a preemptive attack کہ ان کو اسرائلیس کو کچھ information ہوگی کہ Hezbollah کچھ کرنے والا ہے and before that attack actually happens they've gone ahead and decapitated the entire structure so toh یہ بھی چیز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے but Hezbollah کا جو بھی کہہ لیجئے it would be a one paranoid bunch right now کیونکہ یہ نو ایسا چیز ہوتی ہے کہ آپ کا پورا command structure ٹوٹ جائے and آپ کا communication pattern جس کی اوپر آپ rely کر رہے ہو کہ بھئی یہ چیز آپ کو track نہیں کر سکتی اس میں Israeli intelligence infiltrate نہیں کر سکتی that thing entire thing is gone over تو آپ کو ایک نیا communication structure بنانا پڑے گا you'll have to create a whole new command structure with whatever people are left and جن کی injuries زیادہ نہیں ہیں اور جو recover ہو سکتے ہیں وہ پورا آپ کو بنانا پڑے گا but let me just say this کہ ٹھیک ہے Israel has carried out a very strong attack but this is far from over کیونکہ اس کا جواب Hezbollah ضرور دے گا کہ جو pager devices تھی pager devices جو ہے pager کہا جاتا ہے ایک low tech personal wireless communication ہوتی ہے جو Hezbollah جو Lebanon کے اندر Hezbollah استعمال کرتی ہے وہ تارد صاحب وہ جو devices تھی جس جس کے پاس تھی اسرائیل نے وہ devices بھیجی ہوئی تھی یا manufacture کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے تارد صاحب تقریبا تقریبا ان devices کے پھٹنے کی وجہ سے تقریبا تین ہزار جو Hezbollah کے لوگ ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں اور at a time وہ پورے Hezbollah ابودر لیبنان میں پھٹ گئی ہیں جس میں جو ایران کا جو ambassador ہے وہ بھی زخمی ہو گیا تارد صاحب تارد صاحب اسرائیل مطلب یہ جو لیبنان کے اندر جن کے ہاتھ میں devices ہیں جس کو وہ سمجھ رہے تھے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ communicate کرتے ہیں وہ سارے یہاں تھے نتنیہ ہوا سوندھا ہے اور مزید کی بات ہے ان کے ہاتھ میں وہ جو تھا وہ بوم تھے تارد صاحب ان کے ہاتھ میں بوم تھے انہوں پتے ہی نہیں قریبانو اور کسے نہیں تھے لائی جی کسے نہیں آتھرس بڑی جی کسی کا مو جل گیا تارد صاحب پھٹ گیا ہے کسی کا مسانہ پھٹ گیا ہے کچھ لوگ مر گئے دو تین ہزار بندہ زخمی ہو گیا ہے تارد صاحب یہ ایران کا تو کوئی situation نہیں ہے اور مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایران کیا کر رہا ہے حزباللہ کو تو چھوڑیں وہ تو already ایک چلو group ہے جو لڑ رہا ہے ان کے ساتھ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا ایران کچھ کرے گا اس کے اوپر وہ پہلے جو جنرل وہ مارا گیا تھا اس کے بھی تنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا مجھے لگتا ایرانی ڈرتے ہیں تارد صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس معاملے میں ایران does not have a capacity and ability to do it اگر retaliate کرنا حضرت و چیما صاحب اب تک کر لیتے بلکہ انہوں نے آپ کو میں نے کل بھی شاید ذکر کیا تھا کہ اگلے دن یمن سے پرسو کی بات یمن سے ایک ایک مزائل جو تھا سوپرسانک مزائل جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر گرا ہے کسی عبادی کسی عبادی سے باہر گرا ہے وہ جس کی وجہ سے جس کو اسرائیل کے جو دو سسٹم ہے اس وقت ان کے پاس ایک تو دو سسٹم ہے جو روکتے ہیں مزائل کو وہ نہیں روک سکے اس مزائل کو لیکن اس میں چیما صاحب یہ صرف اور صرف ایران کیا کرے گا پراکسی وار ان کے ساتھ کرے گا ہوتیوں کے ذریعے ہزبولہ کے ذریعے اور لیبنان کے ذریعے اس سے اس سے آگے نہیں جا پائے گا جو الیکٹرانک ڈیوائسز آج جو ایکسپلوڈ ہوئے ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ انگوٹھے لگانے کی جو مشین ہوتی ہے بائیو میٹرکس وہاں ہوا سولر پینلز جو ہیں ان میں آگ دیکھی گئی واکی ٹاکیز جو ہیں وہ ان کا ملٹپل یوز ہوتا ہے ان میں آگ لگ گئی اور یہ سب ہم نے دیکھا کہ لیپٹوپس لیپٹوپس کارڈ ریڈیوز بائیسیکلز میں جو ریڈیوز ہیں گھر کے جو کچن کے آلات ہیں تقریباً ہر ایک چیز جو ریپورٹس آ رہے ہیں ابھی کل کا جو جو پوری ایک ویویو تھی اس میں جو مین جو ڈیوائسز تھے وہ پیجرز تھے اور کہا یہ گیا کہ چونکہ ہزبالہ والے انہیں یوز کرتے ہیں اس لیے انہیں ٹارگٹ کیا گیا لیکن کل کے فگرز ہمارے سامنے جو آئے اس میں بارہ لوگوں کی جانے گئیں جن میں دو بچے بھی شامل تھے جبکہ کوئی دو ہزار آٹھ سو لوگ زخمی تھے کل بھی ایمبیلنسز ہاسپٹلز پورا ایک امرجنسی کا سین تھا آج بھی ہم نے دیکھا کہ لبنان کے مختلف علاقوں میں یہی حالات رہے یہ جو وکی ٹاکیز کی بات ہے میں اپنی بات کاٹ چاہوں میں بس ایک یہاں پہ اضافہ کریں کہ کل پیجرز پہ حملہ ہوا جس کا مطلب ہے کہ حزباللہ کے جو آپپرٹیوز ہیں وہ وکی ٹاکیز پر سوچھ ہوئے یہ وہ وکی ٹاکیز ہیں جو ان کی امرجنسی کمیونکیشن سسٹم کا حصہ ہے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ بقاعدہ جنگ شروع ہوتی ہے تو ہم یہ وکی ٹاکیز استعمال کریں جس کا مطلب ہے کہ بہت ان کی حزباللہ کی پوری کمیونکیشن نیٹو نیٹورک کا ایک بہت بڑا حصہ اس وقت دباہ کیا گیا اور بڑے حملے سے پہلے آپ کو دشمن کی کمیونکیشن جو ہے اس کی ریل کی ایڈی توڑنی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آج کی فٹیج دیکھیں تو آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ اسرائیل اس وقت اپنی ٹانکس اور ایک پوری فوجی برگیڈ نوردن بورڈر کی طرف شفٹ کر رہی ہے ابھی نیتن یاہو کا ایک بیان آیا ہے بندہ منٹ 20 منٹ پہلے کہ ہم جتنے بھی ہمارے شہری ہیں نورد جن کو ایسی بلہ کے حملوں کے وجہ سے ان کو ہم واپس بھیجیں گے اور یعاف گولانٹ جو وزیر دفاع ہے اس کا کہنا ہے کہ جی اب لیبنون کا فیز شروع ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کا پورا کانٹیکسٹ ہے کہ خطے میں کیا چل رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جنگ کے در پہ ہے وہ امریکہ کو اس میں ملوث کرنا چاہتا ہے مزید دھمکیاں بھی دے رہا ہے لیکن جو بڑا سوال پچھلے دو پچھلے ایک دن میں جو لوگ دوسرے سے پوچھ رہے ہیں ماہرین بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ٹیکنالوجی ہے اسرائیل کے پاس اس کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے پاس کہ اس طرح سے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہی ڈیزائن یا پاکستان کے لیے بھی بنایا ہوا ہے جس کو انگیج کرنا چاہیں گے کسی کو لانے کے لیے کسی کو منظر عام سے ہڈانے کی جو پولیسی یہ ہوم لینج سیکیورٹی اور یہ موساد بنا کے پاکستان کے لیے بیٹھیں